ہیلو فرائنڈس کیاٹ پلوگ میں آپ کا سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے اور پھر سے حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر اور یہ دیکھو ہماری چھوٹی جانو یہ بالکل جانو پہ گئی ہے یہ اپنی ممہ پہ گئی ہے بالکل اور اس کی ممہ بھی آنے والی ہوگی اس کو ڈھونٹی ہوئی کیونکہ بچوں کے بھی نہ تو رہا نہیں پاتی اس کے بچوں کو لے آؤ تو پیچھے پیچھے آتی ہے پکڑنے کے لئے اس کو اپنے بچے کسی کے پاس چھوڑنا پسند نہیں ہے ابھی چھوٹے ہیں نا آنکھیں بھی نہیں کھلی اور آنکھ بھی کھل جائیں گے ان کی زیادہ ٹائم نہیں ہے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا ایک آدھ ہفتہ ہے بس اور جلد ہی آنکھیں کھل جائیں گی ابھی تو یہ اندھے چند ہیں کہیں بھی لڑک جاتے ہیں مرضی سے دیکھو کیسے دیکھتی ہوئی آ رہی ہے جانوں جانوں سفائی کر رہی سفائی لہلا دو دھائی نائی کر آ دو آپ کی جانوں آجا 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 آج نمبر کا یہ سب سے چھوٹا ہے اور چھٹکو کی سب سے پہلے آنکھیں کھل گئی ہے اور ابھی جو باقی کے بچے ہیں ان کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں پرطانی ان کی کب کھلے گی کب نہیں کھلے گی تو پندرہ دن تو ہو گئے ہیں جو ہمارے چیاری کے بچے تھے ان کی تو پندرہ دن سے پہلے ہی کھل گئی تھی سب کی پر پتانی ان کی کیوں نہیں کھل رہی ہے پر کھل جائے گی انشاءاللہ جلدی کھل جائے گی کیونکہ اب ان کی آنکھوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کھلی جائے گی جلدی اور یہاں پہ چھٹکو مہاراج رام سے پڑے ہوئے ہیں دنیا دارے کی کوئی خبر نہیں دیکھو پیار دیکھو ان کا کیسے ایک دوسرے کے گلے لگ کے سو رہے ہیں انسانوں میں ہوتا ہے کتنے پیار سے پڑے ہوئے ہیں دونوں کی دونوں یہ دیکھو ابھی اس کی ایک آنکھ کھل گئی ہے تو ایک آنکھ سے کھول کے سب کو دیکھتا رہتا ہے دوسری آنکھ کھلنے کے بھی کوشش کر رہا ہے جلدی کھل جائے گی اس کی دوسری آگ بھی دوسری بھی ابھی تک تو تھوڑی سی کھل گئی ہے لیکن دونوں پوری نہیں کھلی ہے اور باقی کے بچوں کی تو بھی بلکل ہی نہیں کھلی ہے یہی مہاراج ہے تو انہیں سب سے پہلے اپنے آگے کھولی تھی کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اور اب ہماری تیاری ہو رہی ہے جانو کے لئے چکن مبالنے کی کیونکہ اس کو لگیا بھوک اور چکن تھا اس کا جب ہو چکا ہے ختم تو میں اس کا چکن ریڈی کر رہی ہوں اس کا چکن بوئل کرنے والی ہوں تو اس کو سب سے پہلے میں نے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد میں نے اس کو کھڑائی میں ڈال کے اور ایک چمچے نمک ڈال کے اس میں اس کو اُبال لیا تھوڑی دیر کے لیے بوئل کر لیا میں نے اس کو پہل سے 10 منٹے کے لیے بوئل کیا تھا چکن بوئل ہونے میں اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا ہی تھیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ گرم گرم اس کو کھلانی سکتے لیکن اس کو بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں نے اس کو پانی پر ڈال دیا تھنڈے پانی میں اور یہاں پہ کر دیا ہے ہم نے اپنے میڈم کو چکن سر تو اس کو کھانا کھانے دیکھتے ہیں اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کی ویڈیو یہی پہنڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہوگا میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے الپیتا